اسلام علیکم ناظرین میں حفاظہ زینب کی آئی اینس سے اور آج ہمارے ساتھ ڈیریکٹر ٹورزم موجود ہے نسر آمدوانی ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے ابھی جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے یہاں کونگ پوش ہاؤس بوٹ میں ابھی ہم موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہاں ایک ایونٹ بھی ارگنائز ہوا تھا اس بارے میں بھی ان سے بات کریں گے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے موقع دے دیا بات کرنے کا جہاں تک کہ آپ کا سوا کا سوال ہے دو چیزیں ہیں کہ ہمارا جو ٹورزم تھا پہلے بند تھا بکاز آپ کوویڈ ہے ہمارا یہاں کشمیر کا ہی نہیں ہے پلکی انڈیا میں اور پورے بولی میں بھی تھا لیکن آپ جب آہستہ آہستہ حالات میں بہتری آ رہے ہیں تو ہم کھوڑ رہے ہیں اور اس کو پورا چلا رہے ہیں اس پرموشن کے لئے ٹورزم کی پرموشن کے لئے کی جب سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ راگب کریں یہا جو بھی ہے اس میں پارے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں وہ اپنی پبلیسیٹی تھوڑھ ایلیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو بیل بورڈ سو ائرپورٹس پر ہو یا اسی طرح سے فارکزیمپل ہمارے روڈ شوز ہو انٹرنیشنل ٹی 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 ای ٹی شمیلیت کرنا ہو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ کاتے آ رہے ہیں تو اس سال بھی انشاءاللہ پورا کریں گے کیونکہ کل ہی ہاں آئی ایٹی ایم چندگرد ہوا تھا تو اس میں ہم نے جم کل تعلق ہے ہم یہاں کوشش کرتے تھے کہ ہم یہاں اور کوئی ایکٹیوٹیز دکھائیں تاکہ یہ ہم میسیج دے دیں ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اور طریقے سے نمبر ایک کی ہم تیار ہیں کوئی پروٹوکال کو ایمبلیمنٹ کر کے تو ہوسٹ اینی نمبر آف ٹوریسٹس اور دوسرا کہ ہم جہاں تک آپ نے یہاں کونگ پوش کی بات کی یا آج کے فیچوال کی بات کی جو ہم نے ایکسکلوزی اتھنک فوڈ فیچوال کیا تھا اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ نمبر ایک ہم مومن کو ج جو بھی جس ایج کی ہو اس کو ایک اپرچنٹی دے دے ایک پلیٹ فارم دے دے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ شوکیس کرے بائی کوکنگ فوڈ نمبر ایک نمبر دو جو آپ ہمارا یہاں اتھنک فوڈ ہے جو منانا جانا فوڈ ہوتا تھا پرانے زمانے میں آتا ہے ابھی ریزنلی بھی چل بھی رائل ہم تو کہیں سے تک بھول ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ویسٹرنلائز نے اس وقت سنایکس وغیرہ ہمارے بچے کھا گیا رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ اس کو بھی ریوائیو کریں اور لوگوں کے مسیج دے دیں کہ نئی یہ دیزار مور امپارٹنگ دین دیا در تیسرا ہمارا یہاں کی جو ہمارا یہ پروگرام ہے آج یہ ہاں شام کا پروگرام ہے ہمارے مہاراستر سے پوڈا ٹریولز ہیں جن کی وساطت سے یہاں ایک پیک آیا ہے بہت بڑا پیک آیا ہے سیونٹی لوگوں کا ٹوریسٹس کا وہ ہم ان کو ایک ہائیٹی ہوسٹ کر رہے ہیں یہاں یہ کرنے کے لیے یہ تاکہ ہم ان کی امبیسزار بنا کے پورے لوگ کو پورے ہنٹری کو مسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کشمیر والے ہم جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی گروپ ہو ٹریول ٹریڈ کا ہو ہوتلے ہو یا ہ ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کی وساطت سے بھی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ایک انیوٹیشن دینا چاہتا ہوں ایک رکس کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے لوگوں سے جو بھی ٹریول لونگ پیپل ہیں وہ آ جائے یہاں کا موحول یہاں کا موسم یہاں کی ایمبینس کو انجائے کریں اسی طرح سے میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ونٹر آنے والا ہے سنو فال آرڈی ہو گیا ہے لیکن اور بہت سنو فال ہو جائے گا جس میں ہم اپنے گل مرنگ میں پہل گاہ میں یا باقی سپورٹس پر سکینگ شروع کریں گے ہلی سکینگ شروع کریں گے سکیٹنگ کریں گے اور باقی ونٹر گیمز شروع کریں گے تو میں سبوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں پٹیکلرلی جو پہلے بھی آتے تھے اور آنے والے بھی ہیں کہ آپ آ جاؤ کشمیر کو انجائے کرو یہاں کی بیوٹی کو انجائے کرو یہاں کی سنو کا انجائے کرو ونٹر گیمز کا انجائے کرو ہم تیار ہیں یہاں کونگ پوش کی پرٹیکلوری بات کرے تو یہاں کلچرل فوڈ یہاں ہم ٹریڈیشنل فوڈ دیکھتے ہیں تو کیا یہ باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں یہ ان کے لیے بھی سیم ڈشز ہے کہ ان کے لیے الگ ڈشز بنائی جاتی ہے اور جو کشمیری ہیں ان کے لیے کلچرل فوڈ بنائے گا ہے ہمارا پرپس ہے کہ کوئی بھی چینی چاہے کوئی بھی کسی بھی ملے گا کسی بھی جگہ ملے گا لیکن ہم اپنا جو شوکیس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سرک کیوزین ہی نہیں ہوتا ہے بسکلی ٹوریزم کا ایک پیکیج ہوتا ہے وہ کیوزین ہو وہ کلچر ہو وہ ٹریڈیشن ہو وہ میریجز ہو یا ایمبینس ہو یہ ہریٹیج ہو یا لیجر پلیسز ہو تو نیچرلی اسی میں ایک آگ پارٹ ایڈ اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کا لوکل کیوزین جو ہے جس لوکل کیوزین کو بھی ہائیلائٹ کریں گے اور تاکہ ان کو جب موقع ملے یا پتا چلے ایکچولی یہاں کا ڈیشن اور کلچر کے بارے میں بھی پتا چلے یہی ایک کوشش ہے ایک کڑی ہے تو ہم ایڈ کر رہے ہیں لیکن جہاں تک اگر ڈیمانڈ کی ضرورت پڑے کہیں اور بھی کسی قسم کو ایڈ کرنے کی دیٹ ویل آر سو بھی ایڈ لیکن میرا ہمارا جو تھسٹ ہے جو ہمارے آپس کی ڈیریکشن ہے باس کی ڈیریکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف ہندر پرسنٹ ٹریڈشنل پھوڑی رہے ہیں جس طریق سے فیسٹیول کی اگر بات کی جائے تو یہاں کچھ ایسے فیسٹیول ہوتے ہیں جس میں جو انٹرنیشنل ٹریولرز بھی آتے ہیں یہاں وہ فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو ان فیسٹیول وہ کیسے آپ مد نظر رکھیں گے کوویڈ نائنٹین پروٹوکالز بھی اور ساتھ ہی آپ جو ہے فیسٹیول بھی کنڈکٹ کریں گے مین چیز جو ہے جہاں تک آلٹیمیٹلی یہ پتہ ہے کہ جو ویکسین بننا ہے ویکسین بننے میں ویکسین پر اگر جب بنے گا بھی تب ہی جا کے پورے لوگوں تک ہندر جو موردین عرب لوگ ہیں انڈیا میں یا ہمارے موردین کروڑ ہے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ ہیں اس میں یہ ایک یا دو دنیا ایک مینے یا دو مینے میں پہنچنے والا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ we have to be ready we have to be ready and it can be only after a year or so کہ we can expect ہر ایک بندی کو ویکسین لگ جائے گا لیکن تب تک ہم سو نہیں سکتے تب تک ہم بیٹھ نہیں سکتے زندگی آگے چلانی ہے لیکن اسی لئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اس میں important protocol کی گورنمنٹ کی ریڈلین ہے protocol ہے مثلا social distancing ہے مثلا hand sanitizer ہے masks ہے soaps ہے استعمال کرنا باقی چیز استعمال کرنا اور information دینا training کرانا program چلانا they are being conducted وہ ہم کر رہے ہیں وہ ہم implement کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ تاکہ کم سے کم issues آجے کم سے کم programs آجے ہاں اتنا فرق پڑتا ہے کہ جتنی جتنی بڑی functions ہیں وہ بڑی functions ہیں اجازت نہیں دے جائیں لیکن جب تک گورنمنٹ کا آپ کو پتا ہوگا indoor کا اس وقت 200 لوگوں تک کی اجازت ہے اسی طرح outdoor میں کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے but keeping in view of the social distancing جس طرح پہلے ہم ہوتے تھے کہ کٹھے پورے بیٹھ کے زیادہ نزدیک نزدیک ہوتے وہ چیزیں آوائیڈ کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے at last آپ tourists کو کیا message دینا چاہیں گے جنہیں ابھی بھی ڈار لگ رہا ہے covid-19 کی وجہ سے ابھی بھی انہیں ڈار لگ رہا ہے کہیں گومنے فرنے میں خاص کر اگر کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں گومنے فرنے میں already موسم بھی یہاں جو ہے ٹھنڈا ہی رہتا ہے تو زیادہ chances ہے کہ انسان بیمار پڑ سکتا ہے cold cup ہو سکتا ہے تو ان کے لئے آپ کیا نہیں یہ تو problem ہے issues تو ہوتے ہیں کہیں بھی ہو کچھ بھی ہو issues تو رہتے رہتے ہیں لیکن جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ ہماری message یہی ہے کہ ہم نے جب میں پہلے بھی بول دیا کہ ہم اسی traveler کو entry ملتی ہے جو پہلے ہم اس کو نگی ٹیسٹ کرتے ہیں ائرپورٹ پر اگر وہ negative نکلے گا تو اس کو free roaming دی جاتی ہے اس کو کوئی کوئی بھولتا نہیں ہے اگر خدا نخصہ پاسٹو آئے گا تو اس کو quarantine کرنے کے لئے self quarantine کرنے کے لئے جاتا ہے اگر کوئی زیادہ problem ہے تو free treatment بھی ملتے ہیں ہمارے hospitals میں ہمارے hospital میں کہیں بھی کوئی ایک پیسہ بھی charge نہیں کیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو ہم کوشش کریں گے کرتے ہیں بھی ہم نے training بھی کی ہم نے پہلگاہ میں training کی سٹیک ہولڈرز کے ہم نے گلمرگ میں training کی ہم سرنگر میں بھی کرا رہے ہیں اور بھی training کرا رہے ہیں وہ ٹیکسی والا ہو ہوس بوٹ والا ہو یا ہوتل والا ہو training program کرا رہے ہیں جن کو پوری details بتا رہے ہیں کہ protocol کیا ہے کوئی protocol کیا ہے کوشش کر رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کوشش آگے کرنی ہوگی اور جو بھی حالات چلتے رہیں گے ان حالات کا مقابلہ کر کے ہمیں آگے جانا ہے بیٹھنا نہیں ہے سونا نہیں ہے آگے چلنا ہے مشکلات تو ہر ایک کے لیے یہ یہاں بھی ہے outside بھی ہے تب بھی جا کے آپ اگر دیکھو گے آپ مہراشتہ کے مقابلے میں اگر آپ دیکھو گے بھنگال کے مقابلے میں تامل نادو کے مقابلے میں یا باقی سیٹیٹس کے مقابلے میں جمہو کشمیر میں کوڑ کا اتنا زیادہ impact نہیں ہے comparatively اور آدھر ہم یہاں اسے بہت کام impact ہے ورچولی ہم اسے بہت سیف ہیں تو باقی temperature کی بات رہی ہم یہ بھی آکسر بیشتر کرتے چلتے آہیں کہ vaccine already influenza vaccine available ہے influenza vaccine کر کے جو بھی cold اور باقے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے ویلالسو پرموٹ دیکھ لیکن مشکلات کا سامنا کرنا ہے آگے جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ان سے ہم نے بات کی اور کہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کی economy revive کرنے کے لیے tourism بہت زیادہ important role play کرتا تھا بھی اور آگے بھی کرتا رہے گا so tourism کو promote کرنے کے لیے زیادہ زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ protocols کو follow کیا جائے اور جتنے بھی سارے COVID-19 کے جتنے بھی سارے protocols ان کو follow کیا جائے اور tourists کو آنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جو national tourists ہے وہ آجائے یہاں visit کرے یہاں جو ہے director tourism نے تیاری بھی کر چکے ہیں یہ چاہے festivals ہے آپ وہ festivals بھی یہاں celebrate کر سکتے ہیں یہ report پہنچانے کے لیے cameraman خان مدصر کے ساتھ میں فازہ زینب کی اینس سری نگر کشمیر